بسم اللہ الرحمن الرحیم پبلک کر دوں گا کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بجائے اس کے پبلک کو بتانے کے یہ سارا معاملہ کس طرح سے کھڑا ہوا انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی نیشنل اکاؤنٹی بیورو کو ہمارے خلاف اور اس کو چیک کرنے کے لیے نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہمارے معاملات کو پرک رہی ہے دیکھ رہی ہے اس میں کوئی گھرانے والی بات نہیں ہے الحمدلہ یہ بلکہ اچھی بات ہے کہ جس وقت وہ اچھی طرح سے جج کر لیں گے اور جو ریالیٹیز ہماری آن گراؤنڈ ہے جو رقبے کی ملکیت ہے ابھی تو ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں مو زبانی بتاتے ہیں یا اپنے طور پر پیپرز دکھاتے ہیں جب اس ملک کا ایک لیجٹیمنٹ ادارہ اس کی جانچ پرتال خود کر لے گا تو الحمدلہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم سچ بول رہے تھے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے نہ ہم پریشان ہیں الحمدلہ ہم چونکہ حق پہ ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کا پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک یونیک چلیز ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی کا پہلا پاپس بلٹ ٹورسٹ سٹی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں پرائیم نسٹر صاحب کے وین کے مطابق ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں پرائیم نسٹر صاحب اپنے اداروں کے ثرو یہ چیز اچیف کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں پہلے بھی کئی فورمز پہ یہ بات کر چکا ہوں کل بھی پرسوں بھی پریس کانفرنس پہ بات کی کہ یہ کام اس ملک کے پرائیوٹ ڈیولپرز نے کرنا ہے جن کو بزنس کرنا آتا ہے جن کو ڈیولپمنٹ کرنی آتی ہے آپ کے ملک کے ادارے جو ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں یہ خان صاحب یہ اس کو آپ کے ادارے فیل کرنے کی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں میں نے پرسوں بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ صرف آر راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کو یہ پوچھ لیں کہ نوے دن کا سکیموں کو پاس کرنے کے آپ کے آرڈیننس کے بعد انہوں نے کتنی سکیموں کو اپروول دی ہے یہ اگر آپ سارے ڈیولپرز کو بلا کے پوچھیں گے تو آپ کے سامنے پھٹ پڑیں گے کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں اپروول دیتے اور یہ صرف روڈیٹ کرتے ہیں تو وہی انہوں نے ہمارے کیس میں بھی کیا ہے اور پھر اس کو مزید ہمیں تنگ کرنے کے لیے کسی اور ڈیولپر کے کہنے پہ یا اپنی پیمنٹ نہ ملنے پہ یا کسی اور سے پیمنٹ پکڑ کر یہ کام ہمارے خلاف کیا بہرل کسی بھی صورت میں کیا ہے تو ایک پاکستان کا ایک اور محتبر ادارہ ہماری اگر جانچ پرتال کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے موسٹ ویلکم سارا انکھوں پہ جو چیز چاہیے وہ ہم سے پوچھیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ مختلف دپارٹمنٹ سے ریوینو دپارٹمنٹ سے ہمارا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنی زمین لی ہے تو ساری ریالیٹی الحمدللہ ان کے سامنے آ جائے گی جو بھی حقائق ہیں جو ہم پبلک کو بتاتے رہتے ہیں وہ ساری الحمدللہ سامنے آ جائیں گے ہمارے دروازے کھلیں ہم سب کچھ خود دکھانے کو تیار ہیں آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی ہے تو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی فتح حق کی ہوگی اللہ خیر کرے گا ہم اپنی جگہ پورے مضبوط ارادوں اور مضبوط قلب کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور یہ جو اس وقت یہ ظلم ڈھا رہے ہیں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی پہ اور ڈیویلپرز کمیونٹی پہ انشاءاللہ ہم ان تمام مظلوم ڈیویلپرز کا اور خان صاحب کے وی ان کے ہم سپائی بنیں گے ہم اس ملک کو ڈیویلپ کر کے دکھائیں گے بھلے خان صاحب آپ کے ادارے ہمیں روک رہے ہیں میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھ رہے لیکن خدا کی قسم انشاءاللہ پاکستان کو ہم امت مسلمہ کا لیڈر ملک بنا کر خود بھی ابریں گے اور پاکستان کو بھی انشاءاللہ پوری اسلامی دنیا کا قلعہ بنا کر دم لیں گے ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم اپنے پرائم نسٹر کے ساتھ ہیں ہم ان کی جگہ کوئی بھی پرائم نسٹر ہو جو اس ملک کو ڈیویلپ کرنا چاہے جو پاکستان کو مسلمانوں کے لیے لیڈنگ اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا چاہے ہم یہ روش اس ملک میں اب بدلیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پہ کوئی کسی کی ٹانگ نہ کھینچے بلکہ ایک دوسرے کا بازو بن کے ملک کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ یہ اب ایک تحریک ہے یہ ہماری زندگیوں کا اساسہ ہے ان کو ہم انشاءاللہ سرے چڑھا کر ادام لیں گے تو کسی کو گبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم یہی ہیں ہم اس ملک کے لوگوں کا ہمارے ہی لوگ ہیں ان کا ڈھائیوہ حرب ظلم سینے کو تیار ہیں اور ان کی اور اپنی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے سینے کے لیے تیار ہیں تو ڈٹے رہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور یہ حق کی فتح پوری دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ